اسلام علیکم دوستو امید کرتا آپ خاریہ سے ہوں گے آئے کی ماری ویڈیو کا ٹاپک ناوی ڈیٹ کے اوپر ہے ناوی ڈیٹ جو کہ ٹیبلٹ فارم میں انفیور فارم میں اور سیرف فارم میں استعمال کی جاتی ہے آئے کی ویڈیو میں اس کی ٹیبلٹ فارم کو ڈسکس کریں گے ٹیبلٹ فارم میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈائی سو میلی گرام اور پانی سو میلی گرام کی سٹینج ٹیبلٹ فارم میں آئے کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ناوی ڈیٹ ٹیبلٹ کو کون کون سے پرپس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کون کون سے میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کی کتنی مقدار کتنی دیر تک استعمال کرنی بہتر ہے اور اس کے ممکنہ سائیڈ فیک کے آنا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور جو بھائی مارے چینل پر ابھی نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے اس ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے تو سب سے پہلے ناوی ڈیٹ کی کلاس کو اگر ڈسکس کیا جائے تو اس کا تعلق فلوروکوینونیم کلاس میڈیسن کے ساتھ تعلق ہے جس کو بکٹیریل انفیکشن کے ٹریٹمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے فلوروکوینونیم کی دوسری میڈیسن کو دیکھا جائے تو اس میں موجود موکسی فلکسسین او فلکسسین ڈیو فلکسسین جو کہ مختلف طرح کے انفیکشن کے ٹریٹمنٹ میں استعمال کی جاتی ہے تو آئی کی ویڈیو سماری صرف سپرو فلکسسین تک ہی محدود ہے تو ہم اس کے اوپر ہی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے اگر یوزز کی بات کی جائے تو ناوی ڈیٹ کو مختلف طرح کے انفیکشن کے ٹریٹمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن بعد اوقات اگر کسی کو بہت زیادہ سویر قسم کا انفیکشن ہو تو میڈیسن کے سنرجسٹک ایفیکٹ کے طور پر اس کے ساتھ ایک اور انٹی بائٹر کو بھی استعمال کیا جاتا ہے آسان افاظ میں اگر کس کو ڈائریہ کا مسئلہ ہے تو فلیجیل کے ساتھ ناوی ڈیٹ کی ٹیبلڈ کو استعمال کروائے جاتا ہے جسی طرح اگر کسی کو ٹائفائڈ کا مسئلہ ہے تو اکثر ناوی ڈیٹ کے ساتھ سیفٹرائی زون انجیکشن فارم میں یا سیف اگزائن کیپسل فارم میں استعمال کروائے جاتا ہے کیونکہ ان کے کمبینیشن کافی زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں تو یہ پیشنٹ کی کیل کے کنڈیشن اور اس کی ڈیزیز کے حساب سے رجیم بنایا جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں سیمپلی ناوی ڈیٹ کے یوزز کی ناوی ڈیٹ کو کسی کو یورینی ٹریکٹ انفیکشن میں کوئی مسئلہ ہے بشاپ کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی کو ساتھ سٹریٹس کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ناوی ڈیٹ ٹیبلٹس کو اور کسی کو رسپائی ریٹی ٹریکٹ میں کوئی انفیکشن کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں نمونیا کا اگر کسی کو مسئلہ ہے چاہتی میں بہت زیادہ بیلگم گرہ کا مسئلہ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ناوی ڈیٹ ٹیبلٹس کو اور کسی کو سائنو سائٹس کا مسئلہ ہے اور ٹائٹس میڈیا میں کوئی انفیکشن کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں ساتھ میں کوئی پینکیلر کا کمیڈیشن دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو مطلقہ سیمٹرم ہیں ان کو کم کیا جائے. اسی طرح نویں ڈیٹ ٹیبلیٹ کو اور کسی کو سیکشل ٹرانس میٹیڈ ڈزیز وغیرہ کا مسئلہ ہے جو کہ میل فی میل میں کامل نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی میں اگر کسی کو گنوریہ وغیرہ کا اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ میں بھی ہم نوویڈیٹ ٹیبلٹس کو استعمال کر سکتے ہیں نوویڈیٹ ٹیبلٹ جیزا کہ میں نے بتایا کہ گیس کو انٹرسٹائیلٹ ٹریک میں کوئی انفیکشن ہے تو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ کاملی ڈائریا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ میں اس کا کسی زیادہ اچھا رسپونس ہے اسی طرح نوویڈیٹ ٹیبلٹس کو ٹائی فیڈ کے ٹریٹمنٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مینجنائٹس وغیرہ میں اگر کسی کو مسئلہ آ رہا ہے مینجز جو دواغ میں کہنا کہ کوئی انفیکشن وغیرہ کا مسئلہ ہے سوزش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی مختلف طرح کی میڈیسن کے ساتھ اس کے کمبینیشن کو استعمال کروایا جاتا ہے اسی طرح نوویڈیٹ ٹیبلٹس کو ارکیس کو سکین اور ساک ٹشو کا مسئلہ ہے بون اور جوانٹ میں کوئی انفیکشن کا مسئلہ ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ میں بھی ہم استعمال کا سکتے ہیں نوویڈیٹ ٹیبلٹس کو مختلف طرح کی سیجری کے بعد بکٹریل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے یا بکٹریل انفیکشن سے پروینشن کے طور پر بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے انتھراؤکس کی پروفائلیکسیس کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہی سے نومیٹیٹ ٹیبلٹس کے یوزز اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی یہ ڈائی سو میلی گرام اور پانی سو میلی گرام کی سٹینٹ میں انویلیبل ہوتی ہے اس کی زیادہ تار ڈوز کو دن میں دو مرتبہ استعمال کروایا جاتا ہے صبح اور شام کے وقت لیکن بعد اوقات اس کی ڈوز کو دن میں ایک مرتبہ بھی استعمال کروایا جاتا ہے لیکن اگر اس کی ڈوز کی اگزیکٹ بات کریں تو وہ پیشنٹ کے انسیکشن پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ایج اور ویٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو ان چیزوں کے بعد ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنی مقدار میں استعمال کروای جائے تو سمپلی اگر کسی کو جو ٹی آئی میں کوئی انفیکشن کا مسئلہ ہے تو اس میں اس کی ڈوز کو لو رکھا جاتا ہے اسی طرح مفضلی طرح کی انفیکشن میں اس کی میکسیمم ڈوز کو ہم دن میں دوزار میلی گرام تک پرسکرائب کر سکتے ہیں نارم لے جی ایک ازار میلی گرام کی دوز سے کافی اچھا رسپونس مل جاتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو پھر دوزار میلی گرام تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں مطلب کہ اس کی پوائی سو میلی گرام کی ٹیبلٹ کو دن میں چار مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت ہی کم استعمال کروای جاتی ہے کیونکہ ایک ازار میلی گرام تک ہی کافی اچھا رسپونس مل جاتا ہے اس کو پانی کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اکثر انٹی وائٹس کو دودھ کے ساتھ یا چائے اور کافی کے ساتھ استعمال کروائے جاتا ہے تو یہ فلوروکوینولین کی جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہیں خاص طور پر سیپرو فلکسسین اگر اس کے ساتھ آپ دودھ بغیرہ کو استعمال کریں گے تو یہ چلٹس بنا دے گی جو کہ وہ زیادہ کہہ رہے کہ ابزار جسم میں کم ہوگی اور مختلفی طرح کی پرابلس کریئٹ کرے گی تو پانی کے ساتھ کھانے کے بعد اس کو دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے اس کے اگر ڈرگ انٹریکشن بھی بات کریں تو اس کے ساتھ اگر کوئی پی پی آئی یعنی پروٹان پپ انہیمیٹر میں میپرازول، لنسپرازول، ایس میپرازول کی کوئی میڈیسن کو استعمال کر رہا ہے تو ان کو اس کے ساتھ استعمال کرنے سے احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ یہ اس کی ایبزارپشن کو کم کر دے گی اسی طرح اس کے ساتھ مختلف طرح کے میدے کی تضابیت کو کم کرنے کے لیے جو سیرپ ہم استعمال کرتے ہیں انٹرسٹ کے نام سے ان کو بھی اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے مختلف طرح کی جو وائٹمین کی ٹیبلرز ہوتی ہیں طاقت کی گولیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سپرو پلکسسن کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے کچھ ہارٹ کی میڈیسن ہے جن کو اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان تمام کے ساتھ اس کی جو ایبزارپشن ہے اس میں فرق آئے گا اور مثلی طرح کی پرابللز بننے کے چانس بھی ہوں گے تو اس کی اگر پرگننسی اور بریس فیڈیم کے استعمال کی بات کریں تو فلوروکوینونین کی جتنی بھی میڈیسن ہیں ان کو پرگننسی میں استعمال میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ سویر قسم کو یہ سائیڈ فیکٹ ٹریئر کرتی ہیں لیکن بہت زیادہ ضرورت پڑھنے کی صورت میں بینیفٹ زیادہ ہوں تب ہم استعمال کر سکتے ہیں ناویڈیم ٹیبلنٹس کے اگر سائیڈ فیکٹ کی بات کریں تو اس کے استعمال سے کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے سکین میں ریش وغیرہ ہو سکتی ہے ڈیزینیس وغیرہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اسی طرح ٹینڈر ریپچر ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے خاص طور پر جب سپرو فلاکسسین کے ساتھ سٹیرائیڈ جیسا کہ ٹیکسا میتاسون بیٹا میتاسون کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کے جو ٹینڈرز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ریپچر ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنے چاہیے اسی طرح اس کے استعمال کے ساتھ بہت زیادہ سویر قسم کے سائیڈ فیکٹ بھی آ سکتے ہیں جیسا کہ دل کی دڑکن بے رمض ہو سکتی ہے سی این ایس کی مختلف طرح کی پرابلوس کریئر ہو سکتی ہے خاص طور پر جن پیشنٹ کو سیزر وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ان میں اس کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنے چاہیے اس طرح جن لوگ کو دل کی دڑکن وغیرہ کا آلزہ ہے تو ان میں بھی اس کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنے چاہیے تو امید کرتا ہوں آئے کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ